اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں ہم حروف کی صفات کے بارے میں جانیں گے کہ حروف کی صفات کتنی ہیں اور کون سی ہیں پہلے سوال کا جواب بڑا ہی آسان ہے کہ حروف کی صفات کتنی ہیں حروف کی صفات چار ہیں اور یاد کرنا بھی بڑا آسان ہے کہ وہ کون کون سی ہیں حروف کو پور پڑھنا یہ ایک صفت ہو گئی حروف کو باریک پڑھنا دوسری صفت ہو گئی سیٹی دار آواز کے ساتھ حروف کو پڑھنا تیسری صفت ہو گئی اور بغیر سیٹی دار آواز کے ساتھ پڑھنا یہ چوتھی صفت ہو گئی تو حروف کی جو صفات ہیں یہ چار ہیں اور جیسے آپ نے پہلے موڈیول میں جانا کہ اس اصول مخارج حروف کے وہ پانچ ہیں لیکن جب صفات کی بات آئے گی تو صفات چار ہیں مخارج اور صفات کے لحاظ سے کچھ حروف کو یوں بھی پہچانا جا سکتا ہے کہ کون سے حروف ہیں جن کو پور پڑھا جاتا ہے تو پورے حروف تحجی میں صرف سات حروف ایسے ہیں جن کو ہمیشہ پور پڑھا جاتا ہے پور پڑھنے سے مراد ہے ان لفظوں کو ذرا موٹا کر کے پڑھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے وہ زیادہ پھیلے ہوئے ہیں زیادہ پھولے ہوئے ہیں اس طرح سے ان کی ادائی کی جاتی ہے ان حروف کی تعداد سات ہے وہ حروف یہ ہیں خو سود ضاد قو غو غین قوف اب یہاں آپ نے غور کیا ہو تو چونکہ ان حروف کے اوپر کوئی زیر زبر حرکت نہیں لگی ہوئی اس لئے میں نے ان کے ساؤنڈز نہیں پڑھے میں نے ان کے نام پڑھے ہیں جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ جب ان پر حرکات نہ آئیں تو پھر ان کے نام لیے جاتے ہیں تو میں نے خو اس کا نام پڑھا ہے سود ضاد طا غو غین قوف یہ ان کے نام ہیں اگر میں ان کے ساؤنڈ پڑھتا تو خو سو سود نہ کہتا سو ضاد نہ کہتا ضو طا غو غین نہ کہتا غو اس کا ساؤنڈ ہے قوف نام ہے ساؤنڈ پڑھتا تو کہتا قو قو تو یہ حروف وہ ہیں جن کو ہمیشہ پور پڑھا جاتا ہے ان حروف کا مجموعہ اگر بنائیں تو خسق داغ طن قض یہ اگر جملہ چھوٹا سا یاد ہو جائے تو ساتوں حروف مل کے یہ ایک جملہ بنا ہوا ہے میں پھر پڑھ دیتا ہوں خسق خا اور صاد کو ملائیں خسق داغ طن ضاد غین اور طا آ گیا قض قوف اور دعا آ گیا تو اس جملے میں یہ ساتوں استعمال ہو گئے اور یاد کرنا بڑے آسان ہے ان کو قرآنی مثالوں میں اگر لے لیں قرآن پاک میں مختلف الفاظ میں ان حروف کا جہاں استعمال ہوا ہے تو وہاں ان کو پرک کیسے پڑھنا ہے آیت آپ پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں بیچ میں یہ ساتھ حروف استعمال ہوئے لفظوں میں تو تب ان کو آپ کیسے پڑھیں گے تو سلائیڈ میں آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ پورا لفظ لکھا ہوا ہے لیکن ایک حرف ریڈ کیا ہوا ہے یہ وہ والے حروف ریڈ ہیں جن کو پر پڑھنا ہے پڑھنا کیسے ہے دیکھیں ریڈ والے کاف کو میں نے پر پڑھا ہے اور دوسرے کاف کو میں نے باریک پڑھا ہے خوا کو پھر پڑھا ہے باقی روف کو باریک پڑھا ہے حطوبہ سرف تو کو میں نے پر پڑھا ہے باقی کو باریک پڑھا ہے وَو بھی باریک پڑا حَا بھی باریک پڑا ضَوَد کو میں نے پور پڑا ہے وَضُّو حَا حِفْظُوہُمَا حِفْظُوہُمَا طرف ضَوَا کو پور پڑا ہے باقی سارے روف جو بلیک ہیں ان کو باریک پڑا ہے ریڈ والے کو موٹا پڑا ہے حِفْظُوہُمَا تھوڑا سا مشکل لفظ ہے اس لئے میں نے اسے ریپیٹ لی پڑا ہے کہ سمجھنا اور پڑھنا آپ کے لئے آسان ہو جائے غویری غویری غین کو پور پڑا باقی حروف کو باریک پڑا تو ان حروف میں ہم نے صفت کو جانا ہے اور اگر گوھر کریں تو دو چیزیں ہماری اس سلائیڈ میں کلیر ہو گئی ہیں ایک تو جن حروف کو پور پڑنا ہے وہ بھی کلیر ہو گئے کہ وہ ساتھ ہیں اور وہ یہ والے ساتھ ہیں دوسرا ہم نے صفت کی پریکٹس کر لی ہے کہ صفت کیسے ہوتی ہے کیسے لفظ کو پور پڑتے ہیں کیسے لفظ کو باریک پڑتے ہیں جتنے الفاظ ہیں ان سارے الفاظ میں ایسے حروف ہیں ایک حرف پور پڑے جانے والا ہے باقی باریک والے ہیں تو دو صفتیں اسی میں ہی سمجھ آ جاتی ہیں اور کلیر ہو جاتی ہیں ان مثالوں کو اگر آپ غور کے ساتھ پڑیں گے توجہ کے ساتھ اگر آپ پڑیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی اور انشاءاللہ ان کو سمجھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت درست انداز میں صفات کی درست ادائی کے ساتھ پور اور باریک والے فرق کے ساتھ آپ بہت اچھے انداز کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے موسیقی